میرے یوٹیوب چینل تھنک اینڈو میں خوش آمدید اس وقت میں صبح سندھ گیزلہ ٹنڈالیار کے علاقے پیر رام دیو میں موجود ہوں اس علاقے کو راما پیر کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پر ہندو کمیونٹی کی ایک مذہبی شخصیت کے حوالے سے علاقہ پچانا جاتا ہے راما پیر کا مندر راما پیر کا اصل مندر جو ہے وہ انڈیا کے علاقے جہود پور میں واقع ہے یہ مندر یہاں پر کیسے بنا کس نے بنایا اس مندر کا انڈیا کے جہود پورو والے مندر سے کیا تعلق ہے یہ میں آپ کو مکمل اپنی ویڈیو میں بتاؤں گا اس مکمل ویڈیو آخر تک دیکھیں یہ راما پیر کا مین انٹرنس راستہ یہ حال ہے یہاں پر بیل ایڈھنٹی لگی ہوئی ہے آنے والے تقریباً سب لوگ اس بیل کو بجاتے ہیں وسیحال ہے اس میں تقریباً دونوں جانب مختلف مورتیاں لگی ہوئی ہیں یہ اس ٹائم سامنے رام دیو پیر کی مورتی ہے یہ ان کے بارے میں جو بتائیں گے کہ کیا ان نام ہے یہ شریرام دیو پیر صاحب ہے جن کا مندر ہے جی 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 اور جوتپور میں بھی ان کا مندر ہے صحیح ہے اور یہاں بھی کھانا ہے چھیک چھیک جن کا بڑا ملہ جوتپور میں لگتا ہے جی جی دوسرا پاکستان میں بڑا ملہ یہاں پہ ہے چھیک 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 نولیار نولیار کے انتر یہ دوسرا بڑا ملہ تو میں انتر جا سکتا ہوں دوسرا پاکستان میں بڑا ملے پہنچان میں بڑا ملہ دوسرا پاکستان passe یہ جو دیا آپ کو نظر آرہا ہے اس کے بارے میں روایت ہے کہ اس کو جودپور سے لائے گیا تھا یہاں سے ٹنوالیار سے ایک خطری گیا تھا اس نے منت مانی تھی اولاد کے حوالے سے اور آپ سے میں وہ دیا یا مشل وہاں سے لے گیا تھا اور یہاں چھوٹا سا مندر بنا کر اس دیا کو یہاں جلایا تھا اور جب سے لے کر اب تک یہ دیا مستقل یہاں پر جل رہا ہے تقریباً اڑھائی سو سال ہو چکے ہیں روایت کے حساب سے اور یہ اس کے منت کے مطابق یہ دیا یہاں پر جل رہا ہے یہ تمام مورتیاں شیشے کے اندر بند ہیں تاکہ ہندو ظاہرین جو یہاں پر آتے ہیں وہ ہاتھ لگا کر ان کو خراب نہ کر سکیں یہ سیتہ رام کی جوڑی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بائیں جانب یہ حنمان کی مورتی نظر آ رہی ہے بڑی مورتی اور ساتھ ہی یہ چھوٹی مورتی بھی حنمان کی نظر آ رہی ہے جہاں پر سندور لگایا جاتا ہے یا سندور سے ان کو نلائے جاتا ہے یہ سندور ہے جی یہ بڑی مورتی ہے یہ صحیح یہ اوپر کا حصہ ہے یہاں پر عوم لکھا اور نظر آ رہا ہے چھت پہ مندر کی یہ شیب ہوتی ہے اور یہاں سندھی کے اندر یہ شیری حنمان چالیسہ کے حوالے سے ذکر ہے ڈیٹیل اس میں بتائی گئی ہے اور یہاں پر ایک صاحب جو ہیں وہ سندور چڑھا رہے ہیں موسیقی یہ شیولنگ پتھر عمومن یہ کالے رنگ کا ہوتا ہے اور اس کو دودھ سے دھویا جاتا ہے دودھ ڈالنے والے برتن بھی نظر آ رہے ہیں اور بالٹی میں دودھ اور گلاب بھی نظر آ رہا ہے موسیقی موسیقی